دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر آج ہم بنا رہے ہیں دوستو نائلون کمن آج ہمارے پاس کمن بنانے کے لیے بہت ہی اچھا بیسن ہمارے پاس آیا ہے کمپنی کا نام ہے راج انڈسٹریز گزرات سے ہیں گزرات کی سب سے بیسٹ بیسن کمپنی ہمیں سے ایک ہے اس کمن کی بہت ساری ویسستہ ہے جو ویڈیو میں میں نے پورا بتایا ہے اس بیسن کو کریدنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپسن باکس میں ان کا ڈیٹیلز دیا گیا ہے ان سے کانٹرٹ کر کے ان کے اور بھی الگ الگ بیسن ہے جن کو آپ خرید سکتے ہیں آپ کی نمکین کے لیے چلیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر دوستو خمن بنانے کے لیے نائلون خمن کے لیے ایک کلو ہم لے رہے ہیں بیسن اس بیسن کو بڑیہ طریقے سے ساپ کر کے لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹ لی نہ رہے اس میں یہ بیسن جو ہے بہت ہی فائن اور بڑیہ کولیٹی کا ہے جسے ہم یوز کر رہے ہیں اس بیسن کے لیے ہمیں 36 گرام نمک لینا ہے جو ہمیں وزن کر کے لینا ہے تاکہ سواد میں کوئی گھڑوڑ نہ ہو کھٹے پن کے لیے یہاں پر ہم سائٹرک ایسیڈ یوز کر رہے ہیں جس کا وزن 36 گرام ہے اور بھی اس میں انگریڈینٹ آئے گی جو آپ کو صحیح میزرمنٹ کر کے ہی لینی ہے میٹھے پن کے لیے یہاں پر ہم سو گرام چینی یوز کریں گے آپ تھوڑا بہت کم بھی لے سکتے ہیں لیکن جس میزرمنٹ سے ہم بنا رہے ہیں واپس سو گرام لگے گا اور نائلون کمن کے لیے کلر اچھا آنے کے لیے یہاں پر ہمیں یوز کر رہے ہیں یلو فوڈ کلر اس سے کوئی سیڈ افکٹ نہیں ہوتا ہے یہ کلر ہوتا ہے اور یہ بہت ساری مٹھائیاں میں یوز لیا جاتا ہے اب ہم اس کے اندر پانی لیں گے اور اس کا اچھے سے بیٹر لگا کر تیار کریں گے پہلے ہم نے ایک لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ہمیں ایک ساتھ میں پورا پانی نہیں لے نہیں تو گھاٹے پڑ سکتی ہے جتنا ہو سکے اتنا اچھی طریقے سے فیٹ کر لینا ہے ہمیں کھمان بہت اچھا اور بہت ہی سپونجی بنے گا سچے اچھی بات تو یہ ہے اس بیسن کی کہ اس کو only for بیکٹ ایٹم کیلئے ڈیجین کیا گیا بنائے گیا ہے اس سے آپ کھانڈ بھی بنا سکتے ہیں کھمان بنا سکتے ہیں ڈوکلا بنا سکتے ہیں اور بھی ایسی ایٹم جو بیک کر کے بناتے ہیں ایک چیز دوستو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنے ہے کھمان کو سنگل سائیڈ ہی گھمانا ہے جیسا ابھی ہم بیٹر لگا رہے ہیں آڈا تیرچا یا دونوں سائیڈ نہیں گھمانا ہے اگر آپ دونوں سائیڈ اس کو گھمائیں گے تو کھمان میں بلکل بھی اچھی طریقے سے جالے نہیں آئے گی تو آپ اس کو سنگل سائیڈ گھماتے ہوئے ہی اس کا بیٹر لگائیے تو اچھا پرفومنس ہوگا اب یہاں پر اس کے اندر تیل ایڈ کر رہے ہیں تیل ہی آپ پر ہم نے سو ایم ایل لیا ہے اور پھر سے اس کو فیٹ نہ آئے یہاں پر ہوتا ہے اور پھر سے اس پر اس کے بیٹرین اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر سوڑا یہ میٹھا کھانے کا سوڑا ہے اور ایک کلو بیسن سے ہم کھمٹ بنا رہتے ہیں اس کے اندر تھرٹی سکس گرام سوڑا ایڈ کرنا ہے اس کا اگزیکٹلی وزن تھرٹی سکس گرام ہے آپ کو پرفیکٹ وزن کر کے لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیٹر لگ چکا ہے بیٹر اگر بڑے طریقی سے سیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک سوڑا اور سوڑے کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہمیں اس کے اندر سیٹ کرنا ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے فیٹنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی فیٹ ہو گئے نہ تو یہ سوڑا جو ہے اس کے اندر کام کرے گا اور پورے بیٹر کو اچھی طریقے سے فلانے فلائے گا اور فلانے کے بعد بیٹر دیکھ سکتے ہیں آپ دیرے دیرے جو ہے اوپر اٹھ رہا ہے جتنا اچھا اس کو فیٹیں گے اس سے اچھا اور ڈبل قوالیٹی آپ کو جو ہے اس کے اندر سپونجی ملے گی اور اس کو کنٹینیو فیٹتے رہنا ہے جب تک یہ واپس اپنی جو لیول تھی اس لیول تک نہیں آئے تب تک اس کو فیٹتے رہنا ہے تب ہی جا کے جو سوڑا ہے اچھی طریقے سے ورک کرتا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے پھول گیا ہے اور آپ اس کو ہم جو ہے کنٹینیو فیٹتے رہیں گے تو اپنی جو فرسٹ لیول تھی اس میں آئے گا اس کے بعد میں ہم اس کو بیک کرنے کے لیے ڈالیں گے نائلون کون بنانے کے لیے آپ کو اس طریقے کو یوز کرنا ہے اور اس بیشن کو یوز کرنا ہے سب سے اچھی خاصیات اس بیشن کی ہے یہ بہت ہی فائن بیشن ہوتا ہے اور بیکٹ آئیٹم کے لیے یہ سب سے زیادہ اوپیوگی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ابھی واپس دیکھ سکتے ہیں اپنی لیول میں آگیا ہے اچھی طریقے سے جو ہے فیٹ لیا ہم نے سوڈا اور باقی سبھی مسائلے ایڈ ہو چکے ہیں اور اچھی طریقے سے مکس کر دی ہے اب ہم اس کو جو ہے پکانے کے لیے رکھیں گے اس کے اندر ٹوٹرل پانی ہم نے ڈیڈ لیٹر پانی لیا ہے لگبک پندرہ سو ایمیل پانی لیا ہے اور اس کی کنسنٹرنس یہ آپ نے دیکھ لی ہے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ گاڑا بھی نہیں تو چلیے اب اس کو پکانے کے لیے رکھتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی سی کڑائی کے اندر پانی گرم کر رہے نیچے اور اوپر یہاں پر یہ ڈھوکڑا ڈالیں گے تو یہ ڈھوکڑا ڈال دیا ہے اس کو لگبک آدھے گھنٹے تک کے لیے پکانے کے لیے رکھیں گے یہ آدھے گھنٹے بعد میں یہ بہت ہی بڑے طریقے سے پھول کر تیار ہو جائے گا اب اس کو ہم جو ہے ڈک دیتے ہیں تو یہ ہم نے ڈک دیا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سٹیم ہو جائے گا تو دوستو کھامن جو ہے اچھی طریقے سے پک گیا ہے چیک کر دیا ہے چاکو سے بلکل بھی نہیں چھپک رہا ہے اب ہم اس کو لے لیتے ہیں بہار تو دوستو کھامن جو ہے ایک جب تھنڈا ہو چکا ہے یعنی کہ نورمل ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے ساتھ میں یہاں پر جو اس کا میٹا پانی ہوتا ہے جس کا ہم تڑکا لگا کرتے ہیں سکر والا پانی وہ اس کے اوپر ایڈ کریں گے سب سے پہلے اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو کھامن بن کر تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بیسن یوز کیا ہے وہ ہے راج انڈسٹریز کمپنی کا ہے اور یہ کمپنی گزرات کی جانی مانی بیسٹ بیسن کمپنیوں میں سے ایک ہے یہاں پر جو کھامن تیار ہویا ہے دوستو یہاں پر ہم سکر کا پانی یعنی میٹھا پانی بغیر کا پانی ایڈ کرنے سے پہلے جو کھامن بنا ہے وہ یہاں پر ایک کلو ڈبل پتنگ بیسن سے لگبگ ڈائی کلو مال بن کر تیار ہوا ہے سکر کا پانی اس کے اندر ایک کلو آتا ہے تو لگبگ ساڑھے تین سے چار کلو مال تیار ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر کھامن دیکھ سکتے ہیں نکال دیا بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سپونجی بنا ہے یہ دیکھیں تو یہ میٹھا پانی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو دوستو فائنیلی یہاں پر جو ہے نائلون کھامن جو بن کر تیار ہو چکا ہے بہت بڑیا بہت ہی سپونجی بنا ہے اور بہت سوادشت تو آپ اس طریقے سے ضرور بنائے اور خاص کر کے کھامن ڈوکلا کھانڈوی اور نائلون کھامن کے لئے آپ جو آپ نے بیسن بتایا ہے اسی بیسن کا اپیوک کریں ریسیپی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتائیں اور اسپیسلی دوستو یہ کھامن جو ہے ہم نے بنایا نائلون کھامن یہ بیسن بہت ہی بڑیا لگا ہمیں آپ بھی اس بیسن کو ضرور خریدیں اس کو خریدنے کے لئے کمپنی سے کانٹرٹ کریں ڈسکرپسن باکشوں پوری ڈیٹلز دی گئی ہیں نمبر کے ساتھ ڈبل پتنگ بیسن جو بہت ہی اوپیوگی ہیں خاص کر کے کھامن ڈوکلا اور نمکن کے لئے